اللہ پاک نے انسان کے ہاتھ میں کافی راز رکھے ہیں اگر انسان اس کو سمجھے تو وہ اپنے کافی فیصلے بہتر کر سکتا ہے انسان کے ہاتھ میں انگوٹھا اور اس کے نیچے کا حصہ ابرا ہوا ہو تو یہ دولت آنے کچھ نصیبی کی علامت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آپ کو بار بار ایسے مواقع دے گی جس سے آپ تیزی سے ترقی کی طرف جائیں گے انگوٹھے کے نیچے گوشت کا ابرنا دولت اور شہرت کی علامت ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے تو دولت ملنی ہی ہے مجھے تو کامیابی ملنی ہی ہے مجھے تو شہرت ملنی ہی ہے بس یہ ہی اس کی گلتی ہے جیسا کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اپرچونٹیز آپ کو ملیں گی راہیں آپ کے لئے ہموار ہوں گی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوگی جب آپ کو اپرچونٹی ملے گی راہیں ہموار ہوں گی تو ایک گلتی آپ کر سکتے ہیں وہ ہے احساس کی گلتی مثال کے طور پہ کہ جس کے ہاتھ کے انگوٹھے کا نچلا حصہ ابرا ہوا ہے اگر اس کو کسی دوسرے ملک سے کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو فوراً ات کیفیت اس پر حاوی ہو جائے گی کہ کاش میں نہ جاؤں اگر وہ اس کاش کے پیچھے لگے گا تو اس اپرچونٹی کو گوا دے گا لیکن اگر وہ اس کاش سے نکل کر باہر جائے گا تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آپ کو مواقع دے گی ایسے ایسے مواقع آپ کو ملیں گے کہ آپ تیزی سے ترقی کامیابی کی طرف پہنچ جائیں گے جس انسان کے انگوٹے کا نچلا عصہ چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ اگرہ ہوا نہیں ہوتا تو اس کو مواقع کم ملتے ہیں اس کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے جو جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے مولا اس کو انعائف فرمائے اور تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے آمین سم آمین